دنیا میں تو اس وقت غیر معمولی حالات نہیں ہیں لیکن پاکستان میں دنیا سے زیادہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی کرائسس ہیں ایک طرف کرونا وائرس کی وبا اور اس وقت ہم توفان کے بیچ میں ہیں تو دوسری طرف ٹیٹی دل کا حملہ جو ہماری زراعت کو فٹن کر رہا ہے تیسری طرف معیشت کی بھی ایک کرائسس اس ملک میں ہے تو دو پینڈیمکس ہیں ایک کرائسس ہے لیکن ایک پینڈیمک اور بھی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے جو سٹوپڈیٹی کا پینڈیمک ہے یا جو نا اہلی کا پینڈیمک ہے اور اس وقت بدقسمتی سے جو ہم پینڈیمکس میں مقتلہ ہیں اگر اس سے ہم فائٹ نہیں کر پا رہے ان کو فیس نہیں کر پا رہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ببا بن کر اس ملک پہ تاریخ ہوئی ہوئی ہے بجٹ جس پس منظر میں آیا ہے تو یہ ایشوز ہیں اور اس لیے ایک روایتی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی ہمیں ایک مختلف بجٹ دیفرن بجٹ کی ضرورت تھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ایک ایسی پولیٹیکل کمیٹمنٹ جو اس وقت عوام مسیبتوں میں مقتلہ ہے وہ زراعت میں ہمارے فارمرس مسیبتوں میں مقتلہ ہے ہمارے ڈاکٹرز جس چیلنجز سے گزر رہے ہیں اور پوری قوم پورا ملک اور ہر گھر سے جو یہ وبا وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے تو بجٹ ایسا آتا کہ عوام کے ان زخموں پر ملم بھی ہوتا اور مائشت کی جو سہارا ہے مائشت کو آپ کا ریلیف بھی ہوتا آپ کا ریہابلیٹیشن بھی ہوتا اور آپ کا ریوائیول بھی ہوتا یہ سارے ایک عوامی حقیقی عوامی نون سیلیکٹڈ گورنمنٹ اگر ہوتی تو یہ چیزیں ضرور اپنے بجٹ میں اڈرس کرتی ہیں بدقسمتی سے جو بجٹ دیا گیا ہے وہ کیوں بلوک کے بابو انہیں سوشل ڈسٹنسنگ کر کے گھر میں بیٹھ کر لپٹوپس شاید کھول کے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ہے اور اس سے انہوں نے جو لازٹ یر کا بجٹ تھا اس پہ صرف اور صرف شاید لگتا ہے کہ کچھ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہے باقی اس بجٹ میں کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے معیشت کا کوئی بھی سیکٹر ہوئی آپ کے معاشرے کا کوئی بھی سیکشن ہو کوئی اس بجٹ سے راضی نہیں ہے اور سب کے سوال ہیں کہ آپ نے تہا کیا ہے آپ نے تقریر تو لمبی چوڑی کی لیکن اس میں مقصد کی بات کیا کی ہے لیکن نہ صرف یہ کہ اس بجٹ میں کچھ خاص بات نہیں ہے اس بجٹ میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے روایتی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جارگن یہ میں جارگن نہیں کہہ رہے ہیں یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن ہے یہ بجٹ جو ہے ذراکھ دشمن ہے یہ بجٹ سنتکاروں کے حوالے سے سنت دشمن ہے یہ بجٹ روزگار دشمن ہے یہ بجٹ وفاق دشمن ہے ہاں ضرور یہ بجٹ جو ہے کرونا وائرس دوست ضرور ہے اور ٹڈی دل دوست ضرور ہے کیونکہ ان دو جو وبائیں ہیں ان سے مقابلے کے لیے ان سے کنفرنٹیشن کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے اب اس ملک کے جو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں ان کی جو بیانیاں ہیں بیانیاں یہ تھا کہ کووڈ میں ہم لوگ ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے کووڈ سے ہم فائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے محشت پر اس کا بہت بہت بڑا اثر ہوگا غریب کیا کریں گے بے روزگار کیا کریں گے کسان بچارے کیا کریں گے چھوٹے تاجل کیا کریں گے تو اس وقت جب بجٹ کا ٹائم آیا اور ہم نے دیکھی کہ کیا آپ کی جو آپ ایک نیرٹیو آپ نے بیلڈ کیا ہے کہ آپ کرونا سے محشت کے لیے نہیں لڑ رہے تو کیا محشت کے لیے آپ نے کچھ اس بجٹ میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے تاجلوں کا کچھ بھلائی ہو جس میں سند کی کچھ بھلائی ہو جس میں اگریکلچورس کی کوئی بھلائی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے برقس کوویڈ نیرٹ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ محشت میں صدار اس لیے نہیں آرہا کہ کوویڈ ہمارے سر پر ہے تو کوویڈ نائنٹین سے کیا اس بجٹ میں آپ کی کوئی کمیٹمنٹ نظر آرہی ہے کہ آپ کوویڈ سے کوئی مقابلہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں کچھ نہیں نظر آرہا لیکن سب سے بڑی فکشن جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ جو انہیں کچھ ہفتے پہلے 1.2 trillion fiscal stimulus کا اعلان کیا تھا ہم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1.2 trillion تو آپ کو مارچ اپریل میں میں اس لیے خرچ کرنا تھا کہ آپ عوام کو کہتے ہیں آپ گھر بیٹھیں اور ہم daily wages ہیں agriculture ہیں چھوٹے traders ہیں یہ اس کے لیے fiscal package ہے لیکن وہ دن اور آج کا دن ہمیں نہیں انہوں نے بتایا کہ اس 1.2 trillion میں انہوں نے خرچ کیا کیا ہے اب مسٹری بہت ہے ہم نے ابھی بجٹ میں خوب کریدہ سرچ کیا کہ یہ کیا سپلیمنٹری بجٹ میں 1.2 trillion نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا ہمیں صرف سپلیمنٹری بجٹ میں لگ بگ 280 billion کی ایک رقم نظر آرہی ہے which means کہ انہوں نے 1.2 trillion سے 280 billion شاید خرچ کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا اور 1.2 trillion کا جو باقی amount ہے وہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے ڈالا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ COVID-19 بجٹ ہے حالانکہ وہ last year کا ان کا fiscal stimulus سا تو یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے جھوٹ ہولا ہے سب طبقے معیشت کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں dynamism نظر آنی چاہیے تھے اس بجٹ میں ہمیں کوئی initiative نظر آنا چاہیے تھا اور اس بجٹ میں کوئی ہمیں strategy نظر آنی تھی پہلی دفعہ عوام کو یہ توقع تھی کہ آپ سارے اپنے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ fiscal indicators کو آپ اپنے budgetary indicators کو یا macro economy کو آپ بالکل ہی رد کریں لیکن آپ اس کو تھوڑا site پر رکھ کے اپنے عوام جو شدید متاثر ہے اور معیشت جو شدید متاثر ہے اس کے لئے ریلیف ریہابلیٹیشن اور ریوائیول کے کچھ packages ہوتے اور ہر کپکے کے لئے ہوتے لیکن ہم نے کہیں بھی کچھ بھی آج کچھ دن ہو گئے ہے بجٹ کو لیکھ تیسرا دن ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ کی یہ تین پہلو جو ہے اس حوالے سے آپ کی کیا strategy تھی اگر ہم targets کی بات کریں تو سب سے زیادہ تشویش ناک بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جس میں ریونیو collection کا target اور growth کا target زیادہ data جو ہے تاریخ شاہ صاحب دیں گے لیکن یہ دو indicators ہیں کہ آپ کی revenue collection کا target کیا تھا اور آپ کی GDP growth تھی کیونکہ GDP growth سے آپ کی job generation اور اور خوش الی کا indicator ہوتا ہے دونوں جو ہیں آپ پہلے ہی مارچ کی quarter تک کی آپ کا downward تھا جو آپ کی revenue collection ہے وہ آپ نے میرے خیلق سے پانچ روا روائز کی ہے اور اس وقت آپ کے لگ بھر 3.9 کریئر ہے